سابق بھارتی کرکیٹر اور معروف کومنٹیٹر آکاش چوپڑا نے آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے سیمی فائنلسٹ کے بارے میں اپنی نظر سانی شدہ پیشن گوئی سے پاکستان کو خارج کر دیا پاکستان نے ایونٹ کے دوران اب تک تین میچوں میں دو جیت درج کی ہیں لیکن اس کی واحد شکست ہفتے کے روز روایتی حریف بھارت کے خلاف ہوئی بابا رازم کی قیادت میں قومی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا اگلا میچ 20 اکتوبر کو بینگلور میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی آکاش چوپڑا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا انگلینڈ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ یا نیوزی لینڈ میں سے ایک میری سیمی فائنلسٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میرے سیمی فائنل پری ٹورنمنٹ میں شامل تھا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے آکاش چوپڑا نے پاکستان بہارت انگلینڈ اور آسٹریلیا کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی پیشنگوئی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت سب سے آگے ہے لیکن اس کے علاوہ تین دیگر سیمی فائنلسٹ ٹیموں میں پاکستان جس کی ونڈے ٹیم بہت اچھی ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان چار ٹیموں کو سیمی فائنل میں کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی سیمی فائنل نہیں کھیلتا ہے تو مجھے قدر حیرت ہوگی حالانکہ جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو آپ قدر حیران ضرور ہوتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ راؤنڈ روبن فارمٹ میں کھیلا جائے گا جس میں تمام ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف کل فورٹی فائیو لیگ میچز کھیلیں گی ٹاپ چار ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی جو کہ پندرہ نومبر کو ممبائی اور سولہ نومبر کو کولکتہ میں ہوں گے سیمی فائنل اور فائنل کے ریزرو دن بھی رکھے گئے ہیں آئی سی سی مینز ورلڈ کپ 2023 کے فاتحین کو چار ملین امریکی ڈالرز ملیں گے رنر آپ کو دو ملین امریکی ڈالر ملیں گے جبکہ سیمی فائنل میں ہارنے والی ٹیم کو دس ملین ڈالر کی کل انامی رقم میں سے ہر ایک کو آٹھ لاکھ ڈالر ملیں گے ہر میچ کی فاتح کو چالیس ہزار امریکی ڈالر ملیں گے اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کر سکنے والی چھے ٹیموں کو ایک لاکھ امریکی ڈالر کی ادائیگی کی جائے گی موسیقی